عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ایک مہم مسئلہ جو کہ ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی شرط ہے یا نہیں ہے یعنی وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو غسل جنابت ایک ایسا غسل ہے غسل جنابت اگر اس کو انجام دیا ہے تو نماز کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے بعض مستحب غسل بھی ایسے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو انجام دیا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کی ایک فیرست ہے اگر آپ توضیل مسائل میں آگئے سیستانی صاحب کی توضیل مسائل پر توجہ دیں تو ایک فیرست مرتب ہے مستحب غسل کی جن کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے انہی مستحب غسل میں سے ایک غسل روز جمع یعنی روز جمع والا غسل ایسا مستحب غسل ہے کہ اگر ہم نے جمعہ کے دن غسل جمعہ انجام دیا تو پھر نماز کے لیے ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین